خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے وائرل ویڈیو پر وضاحت جاری کر دی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وضاحتی بیان میں کہا کہ حلف برداری تقریب کے فوری بعد چیف جسٹس شریعت کورٹ اقبال حمید الرحمن کی اہلیہ کو مبارک بات دینے گیا وہاں میری ملاقات چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بن دیال سے ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس پاکستان سے دعا سلام کی اور پھر جسٹس اقبال حمید الرحمن کو مبارک بات دینے چلا گیا تھا میں شریعت کورٹ کے سابق عالم جسٹس سید محمد انور سے گفتگو کے لیے گیا جہاں چیف جسٹس پاکستان بھی ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے کسی نے یہ لمحہ ریکارڈ کیا اور غلط طور پر اس بات کا اضافہ کیا گیا کہ میں نے چیف جسٹس پاکستان کو سلام نہیں کیا